سبھی بھائیوں کو شاہ دیو، یا مبوبانی اور جا شاہ درم تو بھائیوں آج ہم آپ کو اتراخانڈ کماؤ ڈرنیسٹی کا اتحاس بتانے جا رہے ہیں تو بھائیوں اتراخانڈ کا جو کماؤ ہے اس کے نام پر ایک ریجمنٹ بھی ہے بارت میں اور جہاں کے لوگ بہو لڑاکے ہیں اور جہاں پر آج کرنے والے زیادہ تر سبھی رائی پوت ہی رہے ہیں تو کماؤ میں بارمی صدی رائی پوتوں کا رائے تھا جن کی چندر ڈرنیسٹی تھی اور آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ اٹھارمی صدی تک جب نیپال سے گورکوں کا حملہ ہوا تب تک ان کا ہی رائے تھا تو بھائیوں آج لاسٹ مہاراجہ مہندرہ سنگھ رہے ہیں اس کے بعد گورکوں نے جہاں پر حملہ کیا تھا گورکے بھی رائی پوت شتریوں کے طرح بہت بہت بہادر ہوتے ہیں لیکن گورکوں کا جی ہے کہ گورکہ کوئی کاشٹ نہیں ہے گورکہ تو ایک ٹائٹل ہے جس میں بہت ساری کاشٹیں آتی ہیں مکسچر ہے بہت ساری کاشٹ ہوگا تو بہاں سے کچھ حملہ باراتے ہیں جہاں پر جب حملہ ہوا تھا تو جہاں کے رانبانکوروں نے بہت زیادہ عشے سے لڑائی لڑی گورکہوں سے پہلے جہاں پر روہیلا پتھانوں کا بھی حملہ ہوا تھا جس میں جہاں کے سانہ نائک تھے بیروال سکھ نگی انہوں نے کماؤ میں سے روہیلا پتھانوں کو خدیر دیا تھا اور اس کے علاوہ ستارہ سو اکسٹڑ کے جد میں پانی پتھ کے جد میں جہاں کے جو سانہ نائک تھے انہوں نے مراتھاؤں کو بھی بری طرح سے ہرایا تھا جنہوں نے رائی پود ریاستیں جو راجتوں پر جو لوٹ مارک بھی مچائی تھی اس کا بدلہ لیا گیا تھا جہاں کے اترخانڈ کے شتریہ دوارہ اور دیکھنے کی بات جب کماؤ میں گورکوں کا قرجہ ہوا تو اس کے بعد جو چندر ڈنیسٹی کے جو راجتیں انہوں نے سو سی جیادہ سینک جو پہاڑی رائی پود لائے تھے جس میں جنبال تھے اس کے علاوہ منحاز تھے اس کے علاوہ گولیریے تھے اس کے علاوہ نگرکوٹی ہے جنہیں کٹوج بھی بتا جاتے ہیں سب ہی ڈوگرا رائی پود تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گورکوں سے جدہ لڑا اور ان کے سینکوں کو کافی مار تار کیا اور ان سے جو ہتھیار سے وہ شین لیے اس کے بعد اگلا دن منگل بار تھا اور گورکہ سینبتی نر شاہ انہوں نے بہاں کے رائی پودوں پر حملہ کروانے کے لیے باری سینبتی جس میں جنگرکوٹی رائی پود تھے وہ لڑتے ہوئے بیڑ گتی کو پرات ہوئے تھے سب ہی مارے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو باقی رائی پود تھے وہ بچ گئے تھے اور آج بھی وہ رہتے ہیں اور ان کے بعد تلواریں پڑی ہوئی ہیں جس سے انہوں نے گورکھاؤں کو کٹا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مراتھوں اور اس کے علاوہ انہوں نے افغانی جو روحیلا پتھان تھے ان کو بھی بری طرح سے ہرایا تھا تو بھائیے جو ڈوگرا رائی پود جو کماؤ ڈناسٹی کو پچانے کے لیے آئے تھے ان کے جو بنشن ہیں آگے وہ سب ہی بہاں پر آج کل نگی کراتے ہیں نگی جو ہے یہ ایک ٹائٹل ہے نگی بشت راوت یہ سب رائی پودوں کے ٹائٹل ہیں یہ بہت ساری جو رائی پود کلانس ہیں وہ لوگ یہ ٹائٹل جوز کرتے ہیں یہ کی کوئی بنشن نہیں ہے یہ ایک ٹائٹل ہے لگی ہیں اور شتری سماج کو بدنام کرنے کا بھی کام کرتے ہیں سب ہی نگی بشت راوت لگانے بالے شتری نہیں ہوتے لیکن جو مول ہیں جو جن کا ٹائٹل ہے وہ شتری ہی ہے